موسیقی جتنے ازادار آئے ہو وہ شہن آباد رہیں کہ جن گھروں میں میں اپنے بیٹوں کے کان میں نادی علی پڑھ کے بتاتی ہیں علی واجب ہوتا ہے جتنے ازادار ہو جتنے ماتمی آئے ہو دعا ہے چودہ اٹھنے سے پہلے شری مقاصد کو پورا فرمائے درود اس انداز سے پڑھو یقیناً ملائکہ کو محسوس ہوں کہ ہم سے بہتر درود پڑھنے والے موجود ہیں میرے بعد دنیا کا ایک بہت عظیم ترین نام جہاں جہاں ازاداری وہاں وہاں ازادار ہیں اور وہیں وہیں ازاداروں کے دل میں کامران بیئے محبت کے پھول کی طرح خوشبودار روشنی کو ظاہر کرتا ہے میں نے آپ کے درمیان کوئی وقت نہیں لینا بانی کی حسیت ہے میری حکم کی تعمیل وعدہ وفا ہو گیا علی والوں کی زیارت ہو گئی بابا جی ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا منت ہے اس بندے کی جو علی کو واجب سمجھ کے سلام کرنا سواب سمجھتا ہے اب جتنی جلدی ہم سفر ہو گئے میں نے بیئے ساپ کے حوالے ممبر کرنا ہے بندوں کی فطرت ہے بندے تھک جاتے ہیں لیکن علی کی محبت تھکنے نہیں دیتی دو یا تین مجھے پہرہ گراب پڑھنے ہیں بھائی کے حوالے ممبر بابا جی محبتِ علی میں ہاتھ وہی اٹھتے ہیں کہ جنہیں یقین ہوں کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رکھشار پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے اسے علی کہا جاتا ہے سلام ہے اس بندے کو جو علی کو سلام کر رہا ہے سارے مل گئے ہائی دری سلامت اچھا چلے ایک حق اگر آپ مجھے دیں لاکر کی حسیت سے نوکر کی حسیت سے تو یقیناً دعائیں تو ہوئے آپ کے لئے ہیں اگر آپ تھوڑا سا قریب آجائے نا ممبر کے تو میں دو یا تین پیغام دینا چاہتا ہوں یقیناً مہربانی ہوگی اگر آپ قریب آسکتے ہو تھوڑا سا تو یہ بلا فصل کے مانے والوں میں فاصلے قتم ہیں بزرگ بیٹھے رہے ہیں احسان ہوگا آپ کا جو جوان ہو احسان ہے آپ کا بڑی مہربانی یقیناً گرمی کا موسم ہے ابھی وہی حالات ہو جائیں گے چونکہ مجھ سے پہلے بھی میں نہیں پڑھا ہے پر میرے بعد بھی میں نہیں پڑھنا ہے یہ ہماری حیثیت نہیں ہے یہ لاہور سے جو دو مطبر ترین نام ملک شفقہ صاحب کامران بیئے صاحب یہ لاہور والی کا لکس ایک توفہ ہے جو اپنی ایج سے بھی کم پوری دنیا میں چودہ نے جن کی ازاداروں کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے ایک کو سماعت فرما لیا ہے ایک کے انتظار میں ہو بابا جی یقیناً حیرت ہوتی ہے مجھے اس بندے پر کہ جو ماں کے کہنے پر باپ کو مانتا ہے محمد کے کہنے پر علی کو واجب نہیں مانتا سلام ہے ملتان والے پیچھے والے بھی تھوڑا سا ساتھ دیتے رہنا مجھے دو باتیں کرنی ہے یقیناً کم از کم جتنے لفظ کہوں گا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں کم علمی کا مکمل اطراف کرتے ہو جب تک آنکھوں سے نہ پڑھ لو ممبر سے عدداروں کے حوالے کرنے کا عادی نہیں پیچھے والوں کے بھی اجازت ہے بھئی جان اور ویزے بھی منت ہے جب فرشیز آپ پہ بیٹھو تو سر نہ ہلایا کرو بابا جی یہ سر ہلانے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کس پارٹی کا بندہ ہے چونکہ غدیر کے میدان میں جب علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو سر ہلانے والے زیادہ تھے ہاتھ اٹھانے والے کم تھے کیا بات ہے سلام ہے اٹھے ہاتھ کو اللہ اکبر اباتشاد رو حجین کی مرازی رکھے حجین کی مرازی لو زمین بن گئی زہن کی ہم میں یقین کی سرحد پہ ہوں میرے لفظ آیاں نہیں ہو جائیں گے امبار لگا سکتوں کتابوں کے بھائی میرے شامنے مجود ہیں لفظوں کا زیان ملتان میں ہے ہی نہیں بھائی ولیوں کی دھرتی ہے وہاں پہ تو ہر ولی کی سانس سانس بتا رہی ہے علی کل بھی حق تھا علی آج بھی حق ہے اچھا بھ بندے سوچنے لگیں بی ایز آپ ایک الان ہوا ہے آپ جیو اور ممبر پہ ہوں جیو میں نہیں جانتا کتنے زاکرین نوکر کا کلام پڑھتے ہیں گن نہیں سکتا کتنے کسائد ہو چکے ان ہاتھوں سے کم مز کام اتنا ذہن میں ہے کہ دس سال کی نوکری میں بارہ گولڈ میڈل آپ کے نوکر کی جھولی میں چودہ نے رکھے ہیں یہ جو پیچھے میں رضا کر بیٹھا ہے نا ممبر پہ ہوں میرا بھی فیوریٹ ہے اور اس بار بھی یقیناً یورپ میں اس کی الگ سی عزت تھی اور وہاں سے پتہ نہیں کتنے ازاداروں نے اس کی زبان سے مجھے سنا اور پھر مجھے بھی دعائیں دیں اور میں آپ کے درمیان وقت لینا نہیں چاہتا بس اس بات کو لوہ دل پہ درج کرنا اسی میں زمانہ بند ہے اور لطف کی میراج ہے اعلان ہو گیا باوجی علی کی چوتھی خلافت کا آپ جو فرند والے وہ ہاتھ اٹھائیں گے یقیناً جن کے ہاتھ پہ علی رزق رکھتے ہیں اب بندے باوجی سوچ رہے اگر آپ ہاتھ کھولیں گے تو فرشتے یقیناً حلال رزق رکھیں گے بندوں نے سوچنا شروع کیا کہ آج علی مسجد کوفہ میں آ رہا ہے اور سلام ہے ملتان والوں کو اور نبی کا جو ممبر ہے اس کے سینے بیچار اگر علی پہلے پہ بیٹھا شور کریں گے پہلے جیسا ہے دوسرے پہ بیٹھا کہیں گے دوسرے جیسا تیسرے پہ بیٹھا کہیں گے تیسرے جیسا زمانہ سوچ رہا تھا یا ولایت کی ردا کاندے پہ رکھ رخ پروردگار نے مسجد میں قدم رکھا سلام ہے علی چلتے چلتے میرے نبی کے ممبر کے قریب علی نے پہلے کی سوچ پہ بھی قدم رکھا دوسرے زینے پہ علی کا قدم تیسرے زینے پہ علی کا قدم علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے اور محمد کی جگہ پر علی کا بیٹھ جانا میں نہیں جانتا کتنے چہرے اترنے والے ہیں کتنے مقدر علم سے سلام کر کے سال کا رزق لے جانے والے ہیں علی کا نبی کی جگہ پہ بیٹھ جانا یا ایک پگڑے ہوئے شجرے والے کی آنکھیں پھٹ گئی پھٹی ہوئی آنکھوں کو این اللہ نے دیکھا علی فرماتے ہو ایوہ ناس حاز الخشب یہ لکڑی کا ممبر ہے تم نے مجھے محمد کے کاندھوں پر نہیں دیکھا کیا بات ہے تم نے مجھے محمد کے کاندھوں پر سریلے بندے سنتے ہو سریلی باتیں بھی سن دیا کر اے نبی چار بندے رہ گئے جن کے میار پہ میں نہیں پورا اترا یقینا میرے پڑھنے میں کمی ہے آپ کے سننے میں تو ہو ہی نہیں سکتی نبی کے کاندھ ہی نہیں بابا جی بزرگ ہیں تید کیجئے جملہ یہ ایسا ہے بندے کے دل میں علی ہوا بندہ چھوڑے پتھر کے دل میں علی ہوا اگر پھٹ کے گرتیوں سے علی کنار بلاند ہوئے تو پھر لاہور والی نے بھیک نہیں دی میرے نبی کے دائیں کاندھے پہ لا الہ لکھا بائیں پہ لکھا محمد رسول اللہ میں امبار لگا سکتا ہوں چھت تک کتاب ہو کے نبی کے دائیں کاندھے پہ لا الہ بائیں پہ محمد رسول اللہ علی نے کعبے میں پھٹ توڑنے کے لئے نبی کے کاندھوں کا سوار ہو کے بتاؤ زمان والو میرے دائیں لا الہ ہے بائیں محمد رسول اللہ اوپر علی و علی اللہ یہ آئی لیا اچھا نعرے کا جواب مکمل دیا کرو یہ یہ نعرہ نہیں یہ تنہا سہارا یا شرکہ اوپر علی ولی اللہ میری توقع سے بڑھ دات دے رہے اور ہم میں اپنے وقت سے اور کم پڑھ زہمت تمام ہو جائیں علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے ایک جلد باز کھڑا ہو گیا یا علی سوال کرنا چاہتا علی کہتے تیری مرضی کی بات ہے ورنہ سوال بھی بتاؤں سلام ہے آپ کو آپ کی سمات کو سلام ہے یہی محبت ہے علی کی اور ویسے بھی منت کرتا رہتا ہوں جب زمین پہ بیٹھو تو علی سے وفا کیا کرو چھتے بات جب رماتے ہیں جب بیٹھ جاؤ دن تمہیں دیکھتی رہتی ہے عشاء کی نماز کے بعد علی کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے کہتی مولا اتنے تیرے دشمن چلتے رہے ہے تیرے عمر کی وجہ سے چپ رہی ہوں ابھی کچھ بند سار ہی لارے ہے یہ روایت نہیں یہ آیت ہے تائد فرمائیں گے آپ عالم یہ اسی لئے پڑھتے ہیں نا قرآن کو بھی زیارت کا موقع دیتے ہیں حسین کہتے میں نے آیت پڑھی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَلِحَ يَوْمَيْزِن تو حَدِّس وَاخْبَارًا وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے اور زمین اسی اپنی خبریں تھے حسین کہتے میں نے آیت پڑھی میرے بابا نے میری پیشانی چون کہ بیٹا حسین اس آیت میں اللہ جی شخصیت کا تعرف کروا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے تیرا بابا علی ہے سلامت رو آباد و شاد رو تیرا بابا علی ہے لو بلکل روش ادراک میں ہوا کے جھونکے کی طرح سفر کہتا یا علی سوال کروں علی فرماتے پوچھ اب اس بندے کی میں منت بھی کر سکتا ہو سواب ہوتا علی والے کی منت کرنا بھی اگر وہ سمجھ لے کہ میں علی والا ہوں کہتا یا علی آپ کا باپ تھا اب باپ ہے ہی ایسا کہ علی صورت دکھانے سے اگر انکار میں ہی مر جاتا ہو علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا اللہ سلامت کو یا علی آپ کا باپ تھا اچھا ساب کچھ بھلا دیں یہ واقعی ایسا ہے اس کے زمرے میں میں چار میں سے سرانے آپ کو آپ کی ماں تھی آپ کا اپنا گھر بھی تھا بھئی علی کا گھر چھپ نہیں سکتا جو اللہ کے گھر میں آ جائے تو اسے چھپ نے نہیں دیتا زمان واقف تھے علی کے گھر سے چونکہ جب زمین اناج دینے سے انکار کرتی تھی پھر ابو طالب ہی روٹیاں دیتا تھا اور سہن تو علی کا تھا آپ کا اپنا گھر بھی تھا اعتماد کر رہا ہوں میرے اعتماد کو ٹھے نہیں پہنچانے یقینا تو آیا ہی مانگنے ہے علی فرمت کہنا کہ چاہتا ہے کہتا یالی جب آپ کا باپ تھا ماں تھی گھر اور داد جس میار پہ ہو اسی پر رہنا اور تو یقینا یہ توفے ہوتے ہیں پھر آپ اللہ کے گھر میں کیوں آئے علی فرماتے اس لیے کہ دشت خناص کے ذروں کو قضاء یاد رہے شورش کفر میں اسمت کی قبع یاد رہے اور مجھ کو معبود نے اس واسطے کعبہ دیا میرے دیدار سے بندوں کو خدا یاد رہے اللہ اکبر میرے دیدار سے بندوں کو ایک واقعہ کہنا جائے تھوڑی سی ہی کو کم کرنا بھائی جائے تھوڑی سی بات سمجھ آجے اور یہ فضائل کی آخری بات اسے کے زملے میں ایک جملہ مسئیبت کا کہنا ہے اور جس کے انتظار میں ہو اسی کے حوالے ممبر اے ویسے تو لمبی چوڑی تقریر ہے مدائن کے واقعے پہ جو میں نے پڑھ رکھا لیکن میں نے بڑا ہی سوچا تاریخ پڑھ رہا تھا کہ سلمان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا میں نے بڑا ہی سوچا میں نے کہ حکومت یہ گورنر کہاں سے آگیا بات ملی نہیں اور کتابیں پڑھی تو مدائن کے حالات ہی عجیب تھے وہاں چوریاں ہوتی تھیں آخری خط لکھنے والوں نے عجیب لکھا وقت کے وزیرا عظم کو انہوں کو کہ بھلا آپ نا اہل ہو چکے ہیں بولا کرو ان باتوں پہ بھی بولا کرو آپ نا اہل ہو سلامت رہو مہربانی کرے مہربانی کرے گورنر تو تبدیل کرے جس کو پکڑتے بابا اگر پہلے فدر کے چور پکڑ لیتے آج کے چور پکڑ نے میں آسانیا ہو جاتی اور ویسے بھی جن بندوں کے مذہب کی بنیاد ہی چوروں پہ رکھی ہو حیرت ہے وہ چوروں کو ڈھون رہے ہیں توجہ رکھنا سنبھال نا لفظ میرے انہوں نے لکھا کہ گورنر تبدیل کرے اب یہ بھی پریشان ہو گئے کہ کافی وقت ہو گیا تھک تو نہیں گئے داد بڑی ہو گئی ہے اتنے بڑے ذاکرین کے بعد مجھ جیسے حکیر کو سن رہے ہو اور اس قدر سن رہے ہو انتہائی مطمئن ہو ابھی بھی ممبر چھوڑ دوں تو جو مجھے سفر کی قیمت ملنی تھی مل چکی لیکن یہ باتیں جوانوں کے لیے جو کتابوں میں چھپی رہ جاتی وہ ہی تلاش کرنے کہا دی چونکہ استاد محترم ڈاکٹر زمیر اختر نکوی صاحب یہ انہی کی دعاوں کا نتیجہ ایک ایک لفظ صحیف ہے دل پہ درج کرنا انہوں نے کہا کہ گورنر تبدیل کریں اب یہ بھی پریشان کہ حالات تو بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے مدائن کے کریں کیا ایک سمجھ دار تھا اس نے منافقت میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی بولا کر مربانی ہے وہ کہتا پریشان کیوں گورنر علی کا نوکر بنا دیتے ہیں کامیاب ہو گیا تو ہم بھی کامیاب حکومت تو اپنی ہے نا کام ہوا تو کہیں گے علی کا نوکر فیصلہ ہو گیا سلمان کو بناتے ہیں اب سلمان کو بنانے والے عورت سلمان اجازت لینے علی کے دروازے پہ آیا بھولنا ہے جو شیعہ ہے جس کا دل میں علی کی ولایت ہے اب جیسے ہی سلمان علی کے دروازے پہ میں اپنے بھائی کے انتظار میں شوکر صاحب کے انتہائی لائک ترین شاگردوں میں ان کا شمار ہے یہ محبتاً عبادتاً نقابت کرتے چونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سنت غدیر خم ہے اب نے بھائی سے دعا لوں گا اور بی ایس آپ کے حوالے ممبر توجہ رکھنا علی نے سلمان کا چہرہ دیکھا تو وہ زرد تھا اب لطف لینا ہے یہ ہے صحابی میرے نبی کا اس صحابی نبی کا ہو نوکر علی کا ہو علی ورماتے سلمان خریہ چہرہ اتر گیا مولا آپ جانتے ہیں کہ جب بدن کو روح چھوڑے گی میری حسرت ہی جنازہ آپ پڑھائیں گے علی ورماتے پریشانی کہے جنازہ پڑھانے مدائنہ آ جاؤں گا مولا آپ راضی ہیں چلوں بات داد دیتے دل میں علی رہتا ہے میری حسیت تو ماتمیوں کی نالائن برابر بھی نہیں لیکن دل میں جو علی کی وضائیت کے سمندر میں تلاتم ہے اسی پہ یقین ہے مجھے کہ ان کی داد عرشیوں کی داد سے تکرائے گی ساتھ میں قدم پہ علی نے سلمان سے کہ سلمان رک پہلے قبرستان چل میرے ساتھ پھر مدائن جانا اب سلمان سمجھ گیا کچھ سرکاری پیغام ہے جو علی روک رہے آگے آگے علی پیچھے پیچھے سلمان علی نے جیس قبر پر رک نہ تھا اسی پر رک قبر کو دیکھا پاؤں کی ٹھوکر ماری کہا کمب ازنی اب تیرا ہاتھ علی کو سلام نہ کرے تو اسی دیر کی محنت کے بعد دل دکھے گا بابا جی قبر میں دھرانے پڑ گئیں قبر پھٹی قفن سنبھالتے ہوئے ایک مردہ قبر سے باہر علی کو دیکھا سلام کیا علی کا سلام کرنا تھا یا علی فرماتے گھر چلا جا تیرے بیوی بچے رو رہے گھر چلا جا تیرے بچے بیٹا 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 میرے بانی بیٹا میرے بیٹا میرے بانی یہ بڑے بینے آج کو ماننے والے گھنٹے کی محنت نہیں دیکھتے بڑی میرے آپ میرے کیونکہ آپ نے شرٹ بھی ایسی پہ نہیں ہو سکتا ان بندوں نے دیکھ ہی نہ ہو تو اس لیے دیکھ رہے ہیں نہیں جب بھی آؤ یہ بیٹھ کر یہ بات ذہن پہ اتار لیا کر کہ دربار وہ ہی ہے جہاں سے شیطان بھی بن کے نکلا ہے اور سلمان بھی بنا ہے اللہ اکبر لو سمجھ لوں بوجھ نہیں بننے لگا پیغام ہے یہی پہ نوکر سلام کرے گا علی برماتے ترے بچے رو رہے ہیں پیچھے والے بندے چھوپ ہیں ہو سکتا کوئی مردہ زندہ کر لیتا ہو جو نہیں کر سکتا وہ علی کے سفضائل پہ بولے گا دوسرے کو چھٹی ہے علی دوسری کبر پہ پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا کومب ازن اللہ کبر پھٹی مردہ کبر سے باہر آیا علی کو سلام کی علی کہ تو بھی گھر جا تیرے بچے بھی پریشان ہیں بابا جی دونوں مردے گھر کی طرف چلنے لگے یہ دونوں اب دونوں مردے بھی یہ سب گھر کی طرف چلنے لگے اب منظر تو بڑا ہی تھا بھئی کیسی بات ہے مردے کبر سے نکلیں اور چلنے لگیں یہ بھی علی کے الف بے کے فضائل ہیں علی آگے ہے جو مخلوق تک علی کے فضائل ہیں علی اس سے آگے ہے اس مولوی کی نہ ماننا جو علی کی نہ مان توجہ ہے اب بندے تو سوچنا شروع ہو گئے کہ یہاں پہ مان یہاں پہ نہ مان یہاں پہ واجب کہہ دیں یہاں پہ مصطحب اکل کے انتھے علی تُو نے نبی سے لیا ہے پوچھ تُو مولوی سے رہا ہے میں نتیجہ لگا ہوں چونکہ میں نے کبھی دل دکھائے ہی نہیں اپنی مرضی ہے تیری نماز بچا یا گوا مجھے کیا لیکن اتنا سمجھ لے کہ جست خاکی کا خالق تو خاک ہوتا نہیں جو ہی کے ساتھ تو زندہ ہلاک ہوتا نہیں اور وضو کا عجر نمازوں کی قیمتیں کیسی علی حسین کی محرازی رکھے اب دونوں مردوں کا چلتے ہوئے سلمان نے دیکھا توجہ ہے علی کے قدم تھام لیے علی فرماتے پہلی بار دیکھا ہے یہ مندر نہیں مولا ایسے کو دیکھ رہا ہے بات دو مرد قبر سے باہر رہے دونوں کو اپنے گھر بھیج دی مالک نے پھیک نہیں دی مولا پوچھنا یہی ہے کہ ایک کو کمب ازن کہ اٹھایا دوسرے کو کمب ازن اللہ مولا یہ فرق کیسا علی نے سلمان کی پشانی چوم کہ سلمان میں زمانے میں اللہ منوانے آیا ہوں بننے کے لیے نہیں آیا سلام ہے آپ اٹھے ہوئے ہاتھ کو سلام جی ہو آپ جی ہو سارے مل گئے ہائی دری لو بلکل فضائل ہاشم بہران مدینہ تو ماجز بلکل فضائل کی آخری بات جس کا وعدہ ہے یہ زمین ہے اس کی پیچھے والے بھی بڑی میرے آپ جی بسم اللہ آگے جی میں انا دانا ہی میرا چاہنا یہ جدوں آندرے میں چلا جانا بھائی ہے ممبر سے محبتیں تقسیم کرنا چاہیے بادو بلند کر کے پوری طاقت نال ختم قرآن نہ سواب نہ رائے مدائن چلے گا ممبر جب کہوگے جتنا کہوگے پانچ مجل سے مدائن پر پڑھ سکتا ہوں جو میں نے پڑھ رکھا ہے لیکن ایک جملہ مجھے بے چین کرے گا اگر ان کے حوالے نہ کی اب سلمان چل گا مدائن کچھ عرصے بعد ایک بندہ آیا علم کی ٹیک لگا کے بیٹھا کم مز کم اس کی طاقت مانگا کر یہاں بولنے کی علی فرماتے ہماری فرشی عذاب پہ جب بیٹھ ہو چھتے بات شا فرماتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر اتنا بول زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا یہی میار ہے نا علی والے کا یہی علی والے کا میار ہے کافی دیر کے بعد آیا اب یہاں پہ تین ہزار علماء کے دستخط موجود ہیں بندہ سیدھا علی کے پاس قدم تھا میں یا علی میں نے سنا ہے آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں تو کتنی واہوہ کرتا ہے یقیناً تو آیا ہی علی کو سلام کرنے ہے چونکہ علی آج یقیناً علی کو سلام کر کے بتا کہ ہم فرشتوں سے زیادہ علی کو سلام کر نہ جانتے ہیں اس نے قدم تھم کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں علی فرماتے وہ جسے میں نے مدائن بھیجائے یہ کام وہ بھی کر لیتا جسے میں نے کیا بات ہے جسے میں نے مدائن بھیجا ہے یہ کام اسے بھی آتا ہے اب اس بات میں نہیں بھائی لطف ہے آپ جی ہو وہ سیدھا سلمان کے پاس آپ جی قدم تھا میں سلمان علی سے میری ملاقات ہوئی علی کہتے تم مرد زندہ کر لیتا ہے اب جس بندے کو اعتبار ہے نا کہ علی کے سوا نہ کوئی روٹی دیتا ہے نہ جنت دیتا ہے نہ کوئی موت دیتا ہے کم از کم زمین چھوڑ کر اتنا بولے گا کہ نجف سیوانے والی ہوا اسے سارے مل کے ہا ادھر کیا کہنے کیا کہنے مرحبا جیتے رہیں صدا سلامت رہیں یہ تھے جناب ورادر معظم جناب رائے عری عمران آف لاہور جو بھی آپ سے خطہ فرما رہے تھے قبل اس کے سلطان القصائد ورادر معظم جناب کامران عباس بھی آپ سے خطہ فرمائیں یہ ایک اعلان ہے چوبیس اغسط بارہ ظل حجہ باوکام دربار شاہ شمس ملدان میں ملی سیزا کا انعقاد ہوگا جس میں خطہ فرمائیں گے عزا قریال با جناب سلطان شورا جناب شاہ قدر عزا شاہ قدر عمران عیدر قاز ملی آقف سن سمندوانا سید عامر عباس رمان افضال صفدر تنویر عباس شیخان سید عقیل عباس مس کتاب فرمائیں گے ملی سیزا ٹھیک دو بجے شروع ہو جائے گی یہ لائف جو دکھایا جا رہا ہے اعلان ہے جہاں جا ممنین دیکھ رہے ہیں بارہ ظل حجہ جامیت امام علی کبیر والا شفقت علی باب مدہ آل محمد شہر آل عمران عزت ماب آل مرتبر برادر معظم لاہور کی ملکہ کی سلطنت کے کمال مدہ خان مخدومہ کے مہرشدہ مدہ خان عزت ماب آل مرتبر برادر معظم جناب کامران عباس بیے زاکری گھرانے کے چشم و چراغ ان کے بعد زاکر علی باب مدہ آل محمد جناب سید ادنان صابر بیہل ان کے بعد جناب مخدوم باوہ سید محمد حسین شاہ مدینت ساداد بنگلہ یاسمین سے